اور یہ ممتر نمبر دو یہ دو یہ اس میں لکھایا کہ یدھی کسی روگی کی زیون سکتی سمافت ہو یدھی وہے سیما سے بھی پریہ ہو گیا ہے یدھی وہ مرتو کے سن نکٹ پہنچلا گیا ہے تو بھی اسے میں بھاری کسٹ پرد روگ کے پنجے سے مخت کراؤں تتھا اسے ست ورس کے جیون ہے تو بل سمپن کروں بھاوارتھ میں کلیر کیا ہے یدھی روگی کی جیون سکتی سمافت ہو رہی ہے اور اس کا روگ سیما کو پار کر گیا ہے تب بھی پرماتما اسے اس کسٹ پرد روگ سے تو تب بھی پرماتما اسے اس کسٹ پرد روگ سے مخت کر ست یعنی سو ورس کا جیون دے سکتا ہے بلکل صحیح ہے انہی کے دوارہ دوسرے انواد کرتانے ٹھیک کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا بکتا تھا اور یہ ساروہ دیکھی دیکھ سیت پر آردیاریہ پر تین سب آکے یہ بید گھنے پہ کیے تو کسی نے پڑ کے سمجھدار نے ٹوک دیا میں ہر اسی جیتا نہیں ہوں کہ ہر اس میں لکھ رکھا ایسا تو بدل دو بدل دو اڑا وید لکھ دیا ویس اب چکر کٹنے جاؤ گا کوئی بید لکھ رکھا بید کٹا ہے سنٹینس دیکھو یہ کوئی دعایہ کتاب نہیں ہے یہ وید ہے پرگو کی مہمہ گائی گئی اب اور دکھاتا ہوں آپ کو اس میں آگے کیا لکھا ہے اس میں آگے لکھا ہے پانس میں منتر میں اسی رگوید منڈل نمبر دس کے سکت ایک سو ایک سٹھ کے پانس میں منتر میں پرماتما کہتا ہے کہ ہے پونر جنم پرابت پرانی کہ پرماتما کی سرن میں آنے سے اگر دی تیرا جیون نشت تیرا آگے چیس جیون ہی نہ رہا ہو اور تیری مردیوں بھی ہو جاتو بھی میں تجھے پونر جیون دے دوں یہ پونر جیون پرابت پرانی آگے دیکھو ایک جیون تا پرابت ہوگا پھر آنکھ ناک آنگ ہاتھ پیر سب یہ بھی دچائیں گے یدی آگے تیرے سنسکار آنکھ بھی نشت ہونی ہو یا کتا ٹانگ کٹنی ہو کچھ اور بھی ہانی ہونی ہو تو میں تجھے تیری سروے انگوں کی رکشہ کروں گا یہ پونر پرابت پرانی تو میری سرن میں سمرپن ہو اور جیسے بھی میرا سند تجھے یہ دیو سادھ نہ بتائے ست سادھ نہ کر اور پھر میں تجھے ملوں پرابت بھی ہوگا اور تیرے سب ہی انگوں کی میں رکشہ آجیون کروں گا آنکھ بھی جانی ہو تو ابھی تیری آنکھ ٹھیک کر دوں گا یہ دیکھنا رگوید منڈل نمبر نو رگوید رگوید منڈل نمبر دس سکت نمبر ایک سو ایک سٹھ یہ آپ نے دوسرا منطر پڑا اب پانچ مہ دیکھو اس کا انواد یہاں کیا ہے یہ روگی میں تجھے روگ سے مکت کروں اور تجھے میں پاؤں یعنی پرابت بھی ہوگا ملوں گا تیرے کو میں تو پونے آ یعنی سمرپن آ سمرپن کر یہ نو جیون کے دھارک ارثات پونر جیون پراب پرانی نو جیون تجھے ملا ہے ہے سکل آنگ یکت تیری چکسو آدھی اندریوں اور ساری آئیو تجھے دو اس کا ارث تو سمپل سا یہ بنتا ہے جیسے داس نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ ہے پونر جیون پراب پرانی تو میری میری سرنمت سمرپن ہو اپنے آتما ہوں جیسے ایسے بہت سے یہاں پر کئی ہزاروں کی سنکھیاں میں ایسے بھگت بہن بھائی ہیں کہ جن کے قطی انتیم سانس گڑھنے تھے کینسر اور برانی کی ہو رہی تھی اب وہ قطی سوست ہو گئے اب ان کے لئے کہا ہے کہ تو سمرپن کر میرے امید سمرپن کر تھا ہے کہ جیوی تمر اور ادھک سے ادھک پر بھگو کی بھگتی کر ستسنگ میں آیا کریں یعنی آپ اس دن مرتو کو پرابت ہو جاتے ہیں تو یہ تمہارے کام کو کون کرتا پرماتما آج تمہارے ساتھ ہیں موکس پرابتی کے لئے آپ نے ادھک سے ادھک ستسنگ اٹینڈ کرنا چاہیے اس کا یہی دیسے ہے کہ ہے پونر جیون پراب پرانی تو میرے سرن میں آ یعنی سمرپن دھفاؤ سے لگ اور پھر تو میں تجھے آگے تیرے اور بھی جو کچھ دکھانے ہیں ان کو بھی دور کروں گا آگے دیکھو اب بہن بیٹیاں بھائی بچے دکھی ہیں اسے اس کا بہنیں زیادہ دکھی ہوتی ہیں کسی کا پتی سراب پتا ہے کسی کا یا کوئی اور کسی کارنے سے دکھی کرتے ہیں تو پرماتمہ کہتا ہے میں انہوں نے بھی سی دیکھ کر دوں گا کہ دی آپ میری سمرپن رہو گے تمہارے سب بادہوں کو دور کروں گا اب دیکھو اسی کا وید سمرتھن کر رہا ہے اب یہی رگوید منڈل نمبر دس سکت ایک سو بیسٹ میں دیکھو یہ تریسٹ آگے شروع ہوتا یہ بیسٹ ہے یہی ایک سو بیسٹ میں کیا کہا ہے اس پانچ میں ایک سو ایک سٹ کے پانچ میں نہ بیسٹ کے پانچ میں یہ ناری جو تیرے پاس تیرے بھراتا کے روپ میں اتھوا پتی سیوا پریمی بن کر پرابت ہوتا ہے اور جو تیری پرجہ کا ناس چاہتا ہے ہم اسے یہاں سے بھگائیں اب اس کا واسطہ بھی کرتا تو کچھ اور بنتا ہے پھر بھی یہ کچھ اس میں لو ایسی لارکھی ہے بات بتاου چکھ اور کچھ ہیں کچھ اور کچھ چک- بیسٹ nou یحنی